الہمراہ میں ریڈ پاکستان تنظیم سانے نیوزی لینڈ میں ترجن مسلمانوں کی شہادت میک میں جیل خانہ جات کے افسدان کے تقرر اور تبادلوں کے حکمات سنٹرل جیل اڈیالا کے سپرنٹنڈنڈ منصور اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جیل آفس میں ریپورٹ کرنے کا ہوگی شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہواز دونوں بھائیوں کو سانے موڈل ٹاؤن میں بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بند کرے گی مہکمہ داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہواز شریف کی جانب سے جمع کرایا تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیر اعلیٰ کی بھی طلبی شہواز شریف کی جی آئی ٹی کے سطابنے پیشی کا امکار دونوں بھائیوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے آمدن سے زائد اساسا جات کیس ساوک سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان آج احتساوہ دالت پیشی نیب لاہور نے عبدالعلیم خان کو آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں گرفتار کیا احتساوہ دالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے پی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹر کے نام فائنل میں پشاور ظلمی کو آٹھ وکٹوں سے شکست تہلے لاہور نے میچ بڑی سکرینوں پر دیکھا گریٹر اقبال پارک اور جلانی پارک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر حلہ گلنا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اغوا کے بعد قتل کا ڈراب سین سگے مامو نے گھرے لو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی وی آر وی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو امران خاتون ہینہ اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامت سوری فور واپٹا ٹاؤن میں سولہ سالہ تالولم محمد ماویہ نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد ماویہ لاہور میں زیرے تعلیم چچا کے گھر رہائش بزیر تھا سوری فور محمد ماویہ لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کوٹ لکپت میں مصطفیٰ کالونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زد میں آ کر جانبہک ہو گیا پیوٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامت لاش کی تاہل چناک نہ ہو سکی پولیس کا ڈر نہ پکڑے جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار خائب اقبال ٹاؤن جہنزے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کر لی واردات کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول بھتہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف ناربازی کی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے جیمن یونین مجید غوری پہلے اس آگدار گائے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیمپ کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیب سے پلی بارگین کر لیں نون لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکھے گا وزیر اطراط پواہ چوہدری کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمرا پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان وزدار شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شوقت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کا ٹویٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنو کا پارٹی قائد سے اظہاری اکجہتی کے لیے پریس کلپ کے واہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیر اعظم کو علاج مالجے کی بہتر سہولیات وراہم کرنے کا مطالبہ سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد ازر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے ال ڈی اے کے پلوٹوں پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ال بلوک میں ٹیوب ویل کا افتتہ بھی کر دیا وائس جیرمن واسا شیخ امتیاز حرشاد احمد دوگر کانسلر محمد شاہد برد بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیانبازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف موہم چلانے کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی شہریوں کی سہولت کے لیے حسن اقدام لاہو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئی فتح گڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع کرینو کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی شہر میں میریکل سٹورز بے شمال لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سیٹیزن پورٹل پر شکایات کے امباہ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی فوری طور پر میریکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت نصیر آباد کے کیتھلک چرچ میں خصوصی تقریب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایم ڈی بیت المال آن ابباس کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستقق مسیحی گھرانو میں چیک اور ویلچیز تقسیم شفقت محمود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے خراش چرچ میں دہشت گردی شہدہ کی یاد میں مسیحی برادری کا اظہاری اکجہتی بہار کالونی کوٹ لکپت میں خصوصی دعایا تقریب سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ہمن نیشن الارد کی بھی شرکت شہدہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی ملکی ترقی کے لیے زراد پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمت ادا کرے گی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرورکا پی سی ہوتل میں ہیگری کلچر کانفرنس سے خطاب گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار عوام مہنگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہوں یا عام بزار ریٹ آسمان اوپر ٹیماتر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی بریک ہنڈیا کی بنیازی ضرورت لہسن ادرک ایک سو چھاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی مہنگی چکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کا ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ قابل اعتراض تصاویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنید اشت کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسی ملزم کا موبائل فرانسک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی اے لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شجرکاری مہم وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئمن پی ایچ اے یاسر گلانی کے ہمرا پودا لگایا دنیا میڈیا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسملی چوہدری پروی زلاہی نون لیگ کے راہنما خاجہ عمران نظیر اور آئی جی اسلام آباد آمیر زلفکار تازیت کے لیے آئے سیدیہ تذیعہ کار حسن نزار ڈپٹی میر میاں تارک حجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچی مرہومہ کے حسال زواب کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کے لیے دعائیں جشن بہارہ کار انگرنگ میلا پی ایچ اے نے جلانی پارک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سب ہی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رش لگ گیا الحمرہ میں انٹرنیشنل فیسٹیول اختتام فزیر پاکستانی کھانے سی فوڈز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سے زائد شفز کی مقابلوں میں شرکت وزیر اطلاع فواد چوہدری کی بھی شرکت موڈل ٹاؤن سنیتی میلے کا آخری روز شہریوں کی من پسند خریداری وشاوری چپل اور ہاتھ کے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کھانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کا رش میلے میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر فینڈز پلیک نے کپیٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچھے سے شکست وفاقی وزیر برائے تجارت حماد ازر کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطف اندوز ہوئی